شائعن حی نراء لم نزد الا یقینا بالالہ مالے پڑوسی ظلم کی امتہا کر دی ہے اللہ اس کے ظلم سے آپ کو بچائے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَوْزُبِكَ مَنِ شُرُورِهِمْ یہ پڑھا کریں اللہ سب کو حاج نصیب فرمائے اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے بیماریاں لائق ہوتی ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ شفاہ دے بیماری بھی وہی دیتے ہیں شفاہ بھی وہی دیتے ہیں مسجد عیشہ دیں عمرہ کر سکتے ہیں میں بیماروں اللہ شفاہ دے اگر عمرے کے بجائے اتنی دیر تواف کرتے رہیں تو تواف کا ثواب زیادہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ مشکل وقت ہے دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے بچائے میری والدہ بیمار ہے اللہ شفاہ دا فرمائے میری والدہ حیات ہے ان کے لئے آپ عمرہ کر سکتے ہیں ہم راجستان میں ہیں ہندوستان بکا نے راجستان کے اس کی صحابت میں بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کی فاضلت کرے مکہ شہیر میں تلاوی حرم میں بیس پڑھائی جاتی ہیں ماں باپ کی قضاء نماز کا فیدی آدھا کر دیں جب عمرے میں تواف کے بعد صفاہ کا آخری چکر دو رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ سنت اور نفل نہیں پڑھتے مسافر ہیں مسافر کے لئے معاف ہے ہم نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھیں عورت اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر خیرات کر اپنے پیسے سے کر سکتی ہے شوہر کے پیسے سے نہیں زکاة دینے کے لئے مہینہ مقرر کریں گے تو تب سال کی نہیں گے بہتر ہوتا ہے کہ رمضان رکھیں تاکہ سواب زیادہ میں جاتا ہے موسیقا